سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین پاکستانی سمندر میں ڈوبنے سے پہلے سوشل میڈیا پر کیسے ڈوبتے ہیں آج میں بڑے انکشاف کرنے لگی ہوں یونان کے ساحل پر کشتی کا حادثہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں اب سب کو یاد ہے تقریباً تین سو پاکستانی سانے میں جان سے گئے جن کا اب تک پتہ لگایا جا رہا ہے اور ملک میں انسانی سمنگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا گیا لیکن اب بھی سوشل میڈیا پر کہلنے کی جو کھیل ہے یہ دھڑلے سے جاری ہے اسے گیم کا نام دیا جاتا ہے جس میں باہر جانے والے کو جان پر کھیل کر دوسرے ملک پہنچنا ہوتا ہے ٹک ٹاک یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے پہلے بیرونے ملک لے جانے کے سوہانے خواب دکھائے جاتے ہیں یا پھر ایڈوینچر کا چیلنج دیا جاتا ہے جو حقیقتاً ایک ڈاؤنہ خواب ثابت ہوتا ہے کڑی نگرانی نہ ہونے کے سبب ایجنٹس آزادانہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے معصوم گاہک فساتے نظر آتے ہیں اچھا ایسی ویڈیوز کی بھرمار ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں کسی نامالو مقام سے اپنی جو ویڈیوز کرتے ہیں کہ وہ کتنے گھنٹوں میں غیر قانونی طور پر یورپ پہنچے ہیں یہ ذرا ویڈیوز ہوں گی ٹیم چلائیے گا جی تو آپ نے دیکھا یہ ایک اکاؤنٹ سے لی گئی ہیں ویڈیوز اور یہ جو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے تقریباً دو ہزار بیس سے یہ ایکٹیو ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ سکسٹین ہنڈرڈ کے قریب سولہ سو کے قریب اس کے فالوئرز ہیں اور دو سو کے قریب یہاں پہ ویڈیوز موجود ہیں یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ فیس بک پر بھی ہیں جن میں جو فالوئرز ہیں ان کی تعداد سولہ سے تقریباً باسٹھ ہزار تک ہے ان گروپس میں کوئی بھی آ سکتا ہے یہ آپشن ہے اور کسی پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے جو بھی جوائن کرنا چاہے ان گروپ کو وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے کہ وہاں چل کیا رہا ہے ٹک ٹوک اور یوٹیوب نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ ان کے پلیٹ فارم پر کرمینل جو اکٹیوٹیز ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا تسلیم کیا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یقینی طور پر ان کی پالیسی کے خلاف ہیں اور غیر قانونی اشتہار اور بھرتیوں کی جو شکایت اس پر پاکستان ٹیلی کیومنیشنل اتھاریٹی جو ہے اس نے پچیس سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دس ویب سائٹس کو اور ایک سو چیالیس جو ویٹس اپ اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کر دیا ہے اب بہت سے اکاؤنٹس ملک سے باہر بھی چلائے جاتے ہیں جب ایک اکاؤنٹ بند کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا اکاؤنٹ بھی کھل جاتا ہے اور کئی کئی اکاؤنٹس بنا کر یہ گیم جو ہے یہ چلتا رہتا ہے رکتا نہیں ہے غیر کون ان طریقے سے جو باہر جانے والے ہیں ایک منجابی زبان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ڈنکی ڈنکی کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدل چل کر لمبے لمبے فاصلے تیہ کرنا اب یہاں جو اکثر لوگیں سوال کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ کیا کوئی اٹلی تک ڈنکی لگا رہا ہے یا پھر کسی ایجنٹ کی طرف سے پوسٹ میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ترکی تک ڈنکی لگانا چاہتا ہے تو کومنٹس میں جواب دے اب اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جس کو ہم کہیں گے گیم اچھا ہمارے نمائندے نے ایسی ایک فیس بک پیج پر رابطہ کیا جس کے تھار کہ جی ڈنکی اینڈ ایمیگریشن ترکی اور یورپ تو کیا گفتگو ہوئی یہ ذرا سنیے گا اسلام علیکم بجان میں نے ترکی کا آپ کو بتا دیا ترکی سے آگے اٹلی کا ساتھ ہزار یورو ہے ایک سیگر کے میں نو دن کے اندر آگے بچاتے ہیں ترکی سے اٹلی پیسے اٹلی کے اٹلی پہنچ کے دینے ہوتے ہیں صحیح ہے میں بے خدا پھائنر بھی مشورہ کرنا تے خیر پونڈا سنانا تے دو جگل ہے کہ میرے نا نہور بھی منڈے ہیں گے یہ تسیب انہوں دسو کے خرچہ بھی کم ہو جاوے دے پھر میں انہوں بھی تیار کرنا گا ساٹھا ایک گروپ بانڈ جاوے گا تے ہو کوئی سانوں دسو اٹلی دا خرچہ کی نائک ہے گا تے کنے پرسنٹ چان سے دھائے گیا ہوتے پونچن دے کیونکہ بسر تو پچھے بیٹھے انہوں نے پکڑ پکڑ کے اس طرح ہے نا ہم بھائی جان دیکھیں دو کا فریب ہمارے میں نہیں ہے ہم اپنی مرضی کا پیسہ لیتے ہیں جو آگے خرچہ ہوتا ہے میں آپ کو بولو دو لاکھ میں لے کے جاؤں گا تو وہ سی تسید دو کا فریب ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ بات ہے کہ بھائی آٹھ سے بارہ دن میں ترکی میں پوچھاتے ہیں ترکی سے ایٹیڈی کے ساتھ ازار یورو ہے نوہ دن میں پوچھاتے ہیں ٹیکسی کے اموتی ہے جی تو سنا آپ نے اس پہ بات کہنے کے لیے میرے ساتھ محزیز مہمان موجود ہیں سجاد باجبہ صاحب سابق ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے بہت شکری آپ کا سر جوائن کرنے کے لیے اور کامال فریدی صاحبیری سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ نے کسی تعریف کے مہتاج نہیں دونوں میمانوں کا بہت شکر ہے کامال صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا سجاد باجبہ صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی باجبہ صاحب یہ اتنی جانوں کا زیاہ ہوا کریک ڈاؤن ہوا گرفتاریاں دیکھیں لیکن ابھی بھی تو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے پیجز ہیں اور جو گروپس ہیں بڑے ایکٹیو ہیں متحرک ہیں اور کوئی بھی ان کو جا کے جوائن کر سکتا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی ساک پالیسی نہیں ہے ان کو بلوک کیوں نہیں کر دیا جاتا ہے یعنی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بچارے ان کے جال میں فس جائیں گے آگے جا کے دیکھیں میں نے پہلے بھی جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد کافی ٹی ویز پی آیا ہے میں نے بھی اپنا ورجن دیا یہ کنٹنیز ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے اور جس طریقے سے ایک منظم طریقے سے کریک ڈون کرنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوا اور اس میں ایک جو فیڈر لیول پہ ایک سیریس نہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کا ایک لائح عمل بنا جاتا ہے کہ اس کو کیسے کانٹر کرنا ہے وہ فقدان ہے ایکچولی اور جب تک ایک پراپر اس کا ریسرچ پیسٹ نہ ہو اور اس میں سنسیریٹی نہ ہو اس میں ڈیڈیکیشن نہ ہو اور جو ٹیم نیچے تک جائے اس سارے اس کے مطابق کام نہ کریں اگر تو پھر اس کا کوئی ریزلٹ پازیٹیو آنا نظر نہیں آتا عارضی طور پہ یہ بندے پکڑ رہے ہیں لیکن پچھلے جو ریکارڈ ہے کتنے آج تک سزا ہوئے اور ان کو کتنی سزا ہوئی کتنے ایجنٹ ہیں کتنے اشتہاری ہیں اس وقت ہیں جو ملٹیپل کیسوں میں ایجنٹ جو ہیں وہ انوال میں وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا تو یہ کنٹینیوز پراسس ہے اور ایک جرائم پیشہ لوگوں کا انہوں نے اپنا روز میں طریقے نکالنے ہیں اور جو لا انفورسمنٹ ہے فائی ہے پولیس ہے اس نے اس کو کانٹر کرنا ہے تو سب سے پہلا گام ہوتا ہے جو بھی ہمارے دارے بنتے ہیں وہ دارے اس لیے بنتے ہیں کہ اس کو جرم ہونے سے پہلے روکا جائے اور پھر اگر کوئی اکا دکا واقعہ ہو جائے تو اس کو پھر اور ان کے خلاف کاروئی ہو ان کو سزائیں ہو تو ریگولر جو ہے اس کی منٹرنگ ہوگی تو پھر اس کے بعد جو جو بھی اس پراسس میں اس بزنس میں جو بھی اپلوڈ کر رہا ہے جو یوٹیوب چینل ہے ٹک ٹاک ہے فیس بک ہے جو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے تو اس کو ساتھ ساتھ پھر جہاں بلاگ کرنے ہی ضرور تو اس کو بلاگ کریں بلاگ کرنے سے پہلے ان کو ایڈنٹیفائی کریں اور آج کے دور میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جب دنیا سارے یورپ سارا چیخیں مار رہا ہے کہ یہ اے ہو رہی ہے تو اس میں ان سے انفرمیشن لیں اور ایڈنٹیفائی کریں اور ایڈنٹیفائی کر کے ان کو جہاں جہاں بھی ہیں ان کو پکڑیں کمال صاحب کیا وجہ آپ کو نظر آتی کہ لوگ جو ہیں وہ یورپ اور خاصتوں پر اٹلی جانے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں اور پھر کیا کیا کچھ کر رہے ہیں جانے کے لیے وہاں پہ تو کیا وہاں سے زیادہ سختی نہیں ہے یا پھر لوگوں کو وہاں پہ روزگار آسانی سے مل جاتا ہے کیا وجہ ہے اس کو میں ساتھ سے کمتری کہیں کامفلیکس کہیں مقابلے بازی کہیں پیسے کا لالچ کہیں حوص کہیں کہ کچھ بھی کر کے لوگ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں جی اس کی جو ممکن طور پر وجہ سامنے آئی ہے وہ وجہ یہی ہے تعلیم تعلیم سب سے بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ ایک دوسری کے ساتھ جب مقابلے بازی پہ آتے ہیں جب یہ ایک دوسرا ہماری ہماری ستائیٹی کے ساتھ پہ بڑا ڈورپ آئی کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں ہم پوزیٹیو کی نہیں لے کے آتے ہم نیگٹیو ستائیٹیو کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے ہے یا وہ ہم اس سے بڑا ہے تو مجھے بھی وہ کرنا ہے اب اس کے لیے چاہے تو کوئی اچھی یا بری جو چیز کرنی ہوگی وہ شورٹ سٹ ہی کرے گا میں انٹیئر سائیڈ پاکستان میں کافی ٹیویل کیا ہے میں نے بہت سارے اچھے لوگوں سے ملا ہوں جن کو کوئی مقصد نہیں اپنی زندگی کا کیونکہ ان کی پر ایڈوکیشن نہیں ہے اور ہمارے پاس جب تک بیسک ایڈوکیشن ہمیں ان لوگوں پروائیڈ نہیں کریں گے یہ ان جیسے آن لائن سکیمرز یا ایجنٹس کے جھاسی میں آتے رہیں گے ان کی شکار بنتے رہیں گے اپنی زندگیاں گواتے رہیں گے اور اس طریقے تھے ہمارے ملک کا نام جو جس طریقے تھے ہم پڑے لکھے لوگ اس ملک کا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے تھے یہ سیکٹر اور سوسائیٹی کیونکہ ان کو اتنی انفرمیشن نہیں ہے ان کو اتنی چیزیں بیسک انفرمیشن نہیں مل پاری کیونکہ اس طریقے تھے پروپر چیلنگ تھوڑا انٹرنیشنلی اگر آپ نے جوب کی سلسلے میں جا رہے ہیں پرمیے کی سلسلے میں جا رہے ہیں تو کیا پوسیدر کیا کیا ہے ہمارے پاس سب سے بڑا جو ڈروپ ایک آرہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ان کیجزوں کو فوکس نہیں دے رہی ان کے لیے یہ ایک نیوز کی حد تک رہ گئی ہے اس کے اوپر ان کو ایک بیسک ایتوکیشن ایک آوینڈیس کیمپین سٹارٹ کنے چاہیے جس طریقے تھے ہم نے بیماریوں کی جیسے پولیوں کی ہم نے کی ہم نے کوویٹ کی کی ہم نے کینسر کی کی ہم نے ہر کسن کی آوینڈیس کے لیے لوگ کو گراسیوٹ لیویر سے لے کے گئے رنگ ٹون ہم نے چیز کر دی تو اس طریقے سے یہ بھی ایک کرایسیز ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیچویشن ایسی ہے کہ کوئی پاکستان میں صحیح طریقے سے انکم نہیں جنریٹ کر پا رہا تو وہ دیکھا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں کہاں سے جا سکتا ہوں اور جو میرے پاس ریسورسز موجود ہیں میں ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان سے باہر جا کے زیادہ کما کے اپنے فیملی کو سیٹل کر دوں تو ہمیں عویرنس کینپین ساٹھ کرنے ہوگی ایسا گورنمنٹ ایف آئی اے پولیس گورنمنٹ ان کو چاہیے کہ یہ گراس پوٹ لیول پہ جائیں لوگوں سے ملیں لوگوں کو بتائیں ایئر فورس پہ سائن بورٹ لکھیں پورٹس پہ سائن بورٹ لگائیں کہ کس جا آپ کے پاس راستہ ہے ملک سے باہر جانے کا اس راستے کو اپنائیں لیگل طریقے سے ملک لیگل طریقے سے کبھی بھی اس سے راستے کو بتائیں کیونکہ اس سے آپ بھی جان پی جا سکتی ہے اور جان کے ساتھ آپ ملک کی بدنامی کا سبب بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی عویرنس چو کیمپنز ہیں وہ زیادہ چلانے کی ضرورت ہے کمال صاحب تاکہ لوگ عویر ہوں عویرنس تو ابھی بھی دی جا رہی ہے جس طرح ایک قسم کا آپ دیکھیں کہ جب کوئی سانیہ پیش آتا ہے جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے افسوسناک جو ہمارے پنجابی میں اکثر ایک لفظ ہوتا ہے تکہ تکہ پہ چلیں گے کہ شاید ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو نہیں جی ہمارے پاس سبق ہم لوگ نہیں سیکھتے ہم جس معاشرے کیا حصہ ہے انفورچرٹلی ہمیں تھوکریں لگتی رہتی ہیں بار بار لگتی ہیں اور بار بار لگنے پاس کہتے ہیں چلو اگلی دفعہ صحیح ہو جائے گا لیکن ہم تو سیکھتے نہیں ہیں اس تھوکر سے نہیں سیکھتے تو ہمارے پاس یہ جو تکہ والا سلسلہ ہے نا یہ تکہ والا سلسلہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہے یہ تکہ جو ہے یہ اس وقت تکہ ہے کہ پچھلے سبق کو ہم نے اگنور کیا تھا پچھلے سبق جو ہم نے پتہ معلوم ہوا کہ وہ کشتی اُلڑ گئی تھی اوکے شاید وہ ایک خانیاں ہو سکتا ہے طوفان آیا لہرے تیر ہو گئیں تو جب ایجنٹس آتے ہیں نا کسی ایسے بندے کے پاس جو ضرورت بند ہے تو وہ ہر قسم کا جانسہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا آپ ایکسیڈنٹ کے حسانی بن سکتے ہیں آپ سوچ جائیں گے جس طریقے سے آپ نے ڈیفرنٹ سٹوریز ابھی آنگی کہ وہ ایک سکتر کی سٹوریز سناتے ہیں تو یہ نا پھمنے والا سلسلہ ہے اس میں ہم سوٹ نہیں سیکھ رہے ہیں نا سکاپ آ رہے ہیں کیونکہ ہماری سوسائیٹی انپونٹر کے بریکنگ نیوز کی سوسائیٹی بن گئی ہے سجاد باجر صاحب کا آپ کمال صاحب کو بھی سن رہے تھے وہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ چلیں ہم اندازہ سے چلے جائیں گے شاید ہماری قسمت ساتھ دے جائے یا پتہ نہیں کیا قسمت میں کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جانتیلی پہ رکھ کے اس طرح جا رہے ہوتے ہیں پھر ایسے ایجنٹس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں پھر لکمہ اجل بھی بان جاتے ہیں کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے زلیل و خوار ہوتے ہیں جو وہاں پہ پہ پہنچ بھی جاتے ہیں جس طرح پہنچ رہے ہوتے ہیں سب کے سامنے پوری صورتحال ہے لیکن پھر بھی سبق نہیں سیکھنا پھر بھی ایک دفعہ تکہ لگانا ضرور ہے کہ شاید ہمارا تکہ چل جائے اس میں جو بورڈر کنٹرول یہ میری ٹائم سیکیورٹی ہے این ایشیوز پر ہم بات کریں اس کو کتنا سخت کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر جو سائبر کرائم جو ہے بیروزگاری سے بھی تنگ ہے لیکن پھر بھی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ زاری باتیں جھانسے میں آ جاتے ہیں ان کو جال میں پسانا بڑا آسان ہوتا ہے اور ان ایجنٹس کے پاس میرے ایک ایسے بڑا طریقہ ہوتا ہے جس طرح کہ فیک ایجنٹس ہوتے ہیں ان کا تو دھندہ یہ ہے میں کام بھی نہیں کہوں کہ دھندہ یہ ہے دیکھیں جو آپ کی سائبر سیکیورٹی ہے اور سائبر کرائمز ہیں اب مارڈرن دور میں اس کا بہت بڑا رول ہے اور انفارچنلی ہم نے اس کو اس ایشو کو کبھی اتنا سیریس لیا ہی نہیں ہے اور اس پہ جب فوکس نہیں ہوگا اور ہمارا ایک اور علمیہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی سرکاری مشینری ہے جو پروینشل ہے وہ چیف منسٹر کی طرف دیکھتی ہے وہاں ایج سے نوٹس ہوتا ہے تو نیچے والے ایکٹو ہوئیتے ہیں وہ تھنڈا ہوتا ہے سارے تھنڈے ہوئیتے ہیں اور فیڈرل میں پروینشل اگر نوٹس لیتے ہیں تو نیچے منسٹری جو ہے ریلونٹ ہے وہ بھی ایکٹو ہوتی ہے پھر نیچے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایکٹو ہوتے ہیں اور چند دن کے بعد جب پروینشل بھول جاتے ہیں تو نیچے بھی سارے بھول جاتے ہیں تو سائبر کرائم جو ہے اس کی بہت واسٹ ہے جو ہے اس کی جورسٹرکشن ہے کہ اس میں ہر قسم کا کرائم ہے جیسے آپ بھی دیکھیں نا اب یہ ایپس والا آ گیا اور یہ ریگلرل ہی ہو رہے ہیں لوگ خودکشی تک مجبور ہو رہے ہیں اور ایک بندے نے اگر پندرہ ہزار رپیہ یا بارہ ہزار لیا ہے تو وہ چار پانچ لاکھ رپیہ دے چکا ہے وہ کتنا بلیک مل کیا گیا ہے اور اس میں دیکھیں جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں ایف آئی ہے ایف آئی سائبر کرائم ہے اس میں ایس ای سی پی ہے اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے تو یہ سب جو دارے بنایا جاتے ہیں بسیکلی جو سیفگارڈ دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف دا کنٹری لیکن انفارشنی ہر جگہ پہ کوئی کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں اور وہ ان ایسے لوگوں کو فسیلیٹڈ کرتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو وہ اس کو سیریس لینے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک ڈیڈو ڈیڈے جو کام ہے وہ کیا ہے اور اپنی ڈوٹی کی اور فارغ ہوگی باجبہ صاحب یہ کرے گا کون یہ کیسے ہوگا بحل کی طرف چلتے ہیں نا آپ نے تو ایشوز ہائیلائٹ کر دی گئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے سولوشن کیا ہے اب میں اب میں وے فارورڈ کی طرف جاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہے کہ یہ جو خود کر رہا ہے وہ تو نہیں کرے گا اس کو ٹھیک کرے گا اب کوئی ایک اپر لیول پر کمیٹی بنے گی اس میں ایک آئیڈیل حل یہ ہے کہ پرائم سے اس پر ایک آئیس لیول پر کمیٹی بنائیں کوئی کمیشن بنائیں وہ اس کا فرنزک آرڈڈ کریں جتنی کمپنی بنی ہیں اور اس سی سی پی کا آرڈڈ کریں کہ جو کمپنی انہوں نے ریجسر کی ہیں کیا ان میں کوئی سیکیورٹی کریلز ملی لی گئی نہیں پھر ان کا کوئی فنینشل جو نیٹ ورث ہے وہ چیک کی نہیں پھر ان کا ڈاکومنٹیسن اٹیسٹیشن کی نہیں پھر ان کا کوئی جو لون آپ لے رہے ہیں وہ فرنزک کر رہے ہیں اس کے بعد جو انٹرسٹ ریٹ ہے کیا اس سی سی پی اور سٹیٹ بینک نے کوئی ریگولٹ کیا نو وہ ان کو فری آف نہیں تو پھر یہ ذمہ داری تو یہ جنگل کا قرون تو نہیں ہے جو مرضی کو کرے اس کا مطلب لیک تو پھر بہت طرف ہے تو یس یس سب سے پہلے تو آگیا ہے وہ اس سی سی پی اور سٹیٹ بینک اس کے بعد آگیا ہے ایف ای سائیبر کریم اور سائیبر کریم میں بھی اگر لوگوں نے پیسے ہی کمانے ہیں اور جن کے سائیبر کریم کے لوگوں کی افسران کہ اپنے کونٹوں میں کروڑا روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں آج تک کہ ان کو کچھ ہو گیا ہے اگر وہ پھر وہی سیٹے بیٹھے ہوں گے تو وہ پیسہ کمائے ہیں کہ جو سائیکل پہ آئے تھے وہ آج ارب پتی کروڑ پتی ہو گئے ہیں اور یہ جب تک انہی لوگوں کی ہاتھوں میں چیز کھیلتی رہے گی اور وہ پیسے لیتے رہیں گے آپ کو یقین مانیں کہ ابھی کروڑا روپے میں ایک ایک سی سی پی کی جو کمپنی ریجسٹریشن ہے اس کا کروڑا روپیہ رشوت دی جاتی ہے یہ جو لون ایپس پہ ہے ٹھیک ہے ایک کمپنی ریجسٹری کرنے کی اس کے بعد جو ایف ای ہے آج اگر صبح دو انٹرویو چلے ہیں آج ڈی جی صاحب نے اس پہ نوٹس رہیا اور آج اسلام آباد میں ابھی میں پاڑ رہا تھا کہ وہ ریڈ بھی ہوئے ہیں تو کیا پہلے ریڈ نہیں ہو ستے تھے اگر مجھے پتا ہے تو جو راولپنڈی میں یا وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو اندازہ نہیں تھا یہ کمپنی کھلی ہوئی ہے اب کیسے انہام ہو گیا پھر اس کے بعد ٹھیک ہے چلے بات بس پہر پس وقت کی کمی ہے ٹھیک ہے میں کمال صاحب پر لاز کومنٹ لینا چاہوں گی کمال صاحب آج بس اب نے کافی زیادہ چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے اور یہ بہت علامنگ ہے کیا اس کا حل کیا ہوگا ان چیزوں کو ظاہری بات ہے بڑا سیریس لینا ہوگا سنجیدگی سے لینا ہوگا اور وہی بات جو بار بار کر رہے ہیں کہ ابھی چونکہ نوٹس لیا گیا ابحالی میں سانیا ہوا اس کے بعد بھول جاتے ہیں ہم لوگ پھر وہ چیزیں اسی طرح چل رہی ہوتی ہیں سلسلے کو روکنا ہے اور پرمننٹلی روکنا ہے یہ نہیں کہ ٹیمپنیری طور پر رک جائے ہمارے پاس ایسے رولز ہونے چاہیے ایسے قوانین تو ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ لوگ جو اس طرح کے ایجنٹس ہیں فیک ایجنٹس ہیں جال ساز ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگو ان کو قرار باقی سزائیں سنائی جائیں تاکہ پھر باقیوں کے لیے ایک لیسن ہو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا دیکھیں اس پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤ کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو جس طریقے سے جو جرائم ہو رہے ہیں جس طریقے سے جو جرائم اتنی لیول پہ انگیج ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جرم اسپارٹ ہو گیا ہے اس کمپیر تو ہمارے داروں پہ جب تک ہم جو جرم کرنے والے ان سے آگے نہیں سوچیں گے ان کے پاس بے شمار طریقے سوشل میڈیا ہے ان کے اجاز بکھاتے ہیں اور شکار ان کے پاس چلتا ہاں آتا ہے جرم کے ساتھ سے دیکھیں انٹرنیشنل انٹرپورا بھاروں میں جس طریقے سے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں دوائی میں دیکھیں ڈیفرنٹ ایڈیاز پہ دیکھیں اور جس سے بھی کاروائی کرتے ہیں اس کے دن کی چیزیں کیورڈ کتنے جیس ٹرانگ ہیں ان کے پیرمیٹر کتنے کیر کے سجاد باجوا صاحب اور کمال صاحب آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ ہیں ناظرین آپ سے ملاقاتو بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے پیپس پارٹی کے سینئرانوہ نسار پورو صاحب ویلکم بیک ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں سیاست کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کیلئے سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے بڑے چرچے ہیں دبائی میں خاصوں پر جلاس میں ملاقاتیں ہوئی تھیں اس کے حوالے سے کچھ لوگ ناراض ہیں نالاں ہیں پہلے مولانا صاحب کی ناراضگی ہم نے دیکھی اور اب بی این پی نے بھی کچھ تحفوزات کا اظہار کر دی ہے وہ بھی ذریعے ناراض اور نالاں نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پرائیمسس صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یہ حکومت کی مدت اگر اس کو ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد انتخابات کے طرف جانا ہی جانا ہے اور جو معاملہ ہے پھر وہ الیکشن کمیشن کے سفرد ہوگا دیکھا جائے گا کہ آگے پھر بہت سے سوال یہ بھی گردش کرتے ہیں پھر اگر الیکشن کمیشن کے سفرد ہوگا معاملہ تو پھر یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن پر آئے گی کہ انتخابات ہوتے ہیں یا پھر ڈیلے ہوتا ہے لیکن بہرحال ابھی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس بات پر متفق نظر آتی ہیں کہ انتخابات ہی واحدہ انتخابات کے طرف جانا چاہیے آئی ایم ایف کی جو پہلی قصت ہے وہ بھی موصول ہو گئی ہے لیکن اس سے جو ترقی ہے معاشی ترقی وہ بحصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لئے میرے ساتھ ہوتے ہیں بیپس پارٹی کے سینر آنما نسار کھوڑو صاحب بہت شکریہ کھوڑو صاحب وقت دینے کے لئے کھوڑو صاحب سب سے پہلے زرداری صاحب سے کچھ لوگ ناراض نظر آ رہے ہیں دبائی میں جو ملاقاتیں ہوئی تھیں اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب نے تو کھل کر تنقید کی اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو حکومت لینا غلط فیصلہ تھا اور یہ جو غلطی ہے یہ آصف اور زرداری صاحب کی وجہ سے ہوئی اچھا پھر یہ بی این بی جو ہے بی این بی بھی ناراض نظر آتی کیا وجہ نظر آتی ہے حکومت لینے میں سارے کھٹھے تھے میں سمجھتا ہوں یہ پرانا سوال ہے جمعہ علماء اسلام نے بھی اس پر کوئی خاص موقع نہیں رکھا آپ اس کو اچھالنا چاہتے ہیں تو بھلے اچھالیں لیکن جب سارے کٹھے تھے اور وزارتوں میں بھی شامل ہوئے تو سب کا مشترکہ فیصلہ سمجھا جانا چاہیے اگر مولانا صاحب کو سخت اعتراض تھا تو وہ خود باہر بیٹھتے حکومت میں شامل نہ ہوتے ابھی اس کا ذکر کھانے کا مجھے سمجھتا ہوں ضرورت نہیں تھی رب بھی نہیں ہے رہی بات کہ جو کچھ بھی ہوا سال دیر سال میں میں بھی بات کٹھ رہی ہوں آپ کہنے پرانی بات ہوگا یہ پرانی بات تو نے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے یہ کھوڑو صاحب یہ پچھلے دنوں کی بات اور کل فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کی پارٹی سے ہمارے صد موجود تھے انہوں نے بھی واضح کہہ دیا کہ یہ پی ڈی ایم کا تو ہم حصہ ہیں ہی نہیں اور بہت سے معاملات انہوں نے کہا یہ معاملہ شباشف صاحب جانے وہ معاملہ مولانا صاحب خود جانے پی ڈی ایم میں ہم حصہ ہو نہ ہو میں کمنٹ تو کر سکتا ہوں نا مولانا صاحب کے سٹیٹمنٹ پر بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیوں نراز ہے نا ہم تو خود جانے چاہیں نا مولانا صاحب نراز کیوں ہے اب مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں نواز شریف ان کے ممبر ہیں وہ ان کی ناراضکی کو سمجھ لیں گے بات کر لیں گے ختم بات ہو گئی رئی پی ڈی ایم کی حکمت بنانا اس کا الزام آسف زدہ داری صاحب پر لگانے کی کیا ضرورت ہے ساروں کا مل کا فیصلہ ہوا تھا ہم نے لانگ مارچ ہم نے شروع کیا تھا ووٹ آف نو کانفرنس ہم نے پیش کیا تھا ووٹ آف نو کانفرنس میں دوسری جماعتیں ہمارے ساتھ مل گئیں اور اس کے بعد جب فیصلہ ہوا کہ حکومت میں بیٹھنا ہے اور ٹرم کو پورا کرنا ہے تو اس میں خرابی کیا بات تھی سارے تو شامل تھے سارے تو وزارتوں میں شامل تھے وزارتوں میں شامل ہونے کے بعد آپس میں ان کی ملاقاتیں بھی رہی گفت شنود بھی رہی سب کچھ رہا سوال آسف زدہ داری صاحب کا کہاں سے آ گیا ٹھیک ہے آپ تاچھے ذمہ داری آپ نے بات کی ذمہ داری تو کوئی لیتا ہے نواز شیف صاحب پچھلے دنوں میں کہہ رہے تھے جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے یعنی ابھی حکومت کس کی ہے شباز شیف صاحب کی حکومت ہے وہ نون لکی حکومت نہیں ہے یہ بھی چیز سمجھ نہیں آتی جہاں ذمہ داری لینے ہوتے ہیں وہاں کو ذمہ داری لیتا نہیں ہے ویسے حکومت میں لی ہوئی ہے کوئی تحادی بنا ہوئے وزارتوں کو انجوائے کیا جا رہے ہیں تو آپ ہم پر کیوں ڈال رہی ہیں بوجھ اس کا آپ ہم پر بوجھ کیوں ڈال رہی ہیں یہ اگر مشترکہ فیصلہ تھا میں تو آپ سے بطور سینئر سیاست دان سرحال پوچھ رہی ہیں کہ ایک پارٹی پر کیوں ڈال آتے پی ڈی ایم میں تو پی ڈی ایم تھی دس پارٹیاں تھی وہ ہم تو ایک پارٹی تھے تو وہ ہمارے سے ہم ان پر حاوی ہو گئے بھائی سنس ہوتا ہے ڈسکیشن ہوتی ہے ڈسکیشن میں آپشن تھا جلدی الیکشن کراؤ یا ٹرم پورا کرو فیصلہ ٹرم پورا کرنے کا ہوا ساری پارٹیاں آفظ میں مل گئی حکومت بن گئی اور سلسلہ چل رہا پہلے زیادر صاحب جو پیپس پارٹی نے آٹھ اگست کو اسمبلی تحلی کرنے کی تجویز دی تھی میں وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آٹھ اگست کی تجویز دی ہے فیصلہ تو نہیں ہے فیصلہ کوئی مانے نا تجویز کوئی مانے تو پھر کہیں گی نا آپ تجویز دینا کوئی غلط بات ہو گئی کیا تجویز تو کوئی بھی پارٹی دی سکتی ہے بلکل غلط بات نہیں تجویز دینا صدر صاحب کے پاس تھی اختیار ہوتے تھے جو بھی بعد میں صدر صاحبان آئے ان کے پاس اختیار تھا ابھی ہم نے یہ اختیار عارف علوی سے واپس لے دیا ہے اور دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کو آئین کا پتہ ہے کہ اسمبلیاں جب تحلیل ہو جاتی ہیں تو کب الیکشن کرنا چاہیے اور ڈیزولو کی جاتی ہیں تو کب الیکشن ہونا چاہیے اب یہ الیکشن کو آئین کا پتہ ہے الیکشن کمیشن بھی وہ ادارہ ہے جو آئین سے باہر نہیں جا سکتا جیسے کوٹ نہیں جا سکتی ایسے الیکشن کمیشن بھی نہیں جا سکتی ایسے حکومت بھی نہیں جا سکتی تو الیکشن کمیشن کو پتا ہے آئین کب اس میں کب الیکشن ہونا چاہیے اور وہ ناوس ہو جائے گا الیکشن تو ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کھوڑو صاحب جو سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے مختلف پارٹیوں کے حوالے سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کر سکتا ہے پھر اکثریت کسی کے پاس جاتی دکھائی نہیں دیتی ہے اگر ملی جلی حکومت آتی ہے تو یہ جو مشکل فیصلے ہوں گے یہ پھر تمام لوگزاری بات مل جل کر حکومت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے پی ٹھیک حکومت جانے کے بعد جو تیرہ جماعتیں مل کر حکومت کر رہی ہیں کوئی ذمہ داری لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے حالانکہ تیرہ جماعتیں ذمہ داری سب پر آتی ہے لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا نون لگ والے بھی ذمہ داری نہیں لیتے جب ہماری حکومت آئے گی تو دیکھا جائے گا جی جی آگے بھی اگر ایسا ہوتا ہے مل جلی حکومت آتی ہے مقلوت حکومت تو کیا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو اعتراض ہے اگر کل پولٹیکل پارٹیز آپس میں سیٹ اجسمنٹ کر لیتی ہیں تو کوئی اعتراض ہے آپ کو کیا الیکشن آلائنس سے آپ روک سکتے ہیں کسی پولٹیکل پارٹیز کو الیکشن آلائنسز بھی ہوتے ہیں سیٹ اجسمنٹ بھی ہوتی ہیں یہ سارا اس طریقہ ہے سیاست کا اس میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس میں پھر قوم کے لئے کچھ نہیں نہ ہو رہا ہوتا پس میں سیاست ہو رہی ہوتی ہے اپنے اپنے فائدے مفاد دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اس میں کیا بری بات ہے تو پھر سیاست دن کے سیاست اپنے مفاد دات کے لئے کرتے ہیں قوم کے لئے کرتے ہیں عوام کے لئے کرتے ہیں یہ سوال پوچھ رہی ہوں میں مہترمہ صاحبہ جو پچھلی حکومت تھی کیا وہ کولیشن حکومت نہیں تھی مخلوط حکومت نہیں تھی پچھلی کی بات چھوڑے اگلی کی بات کرتے ہیں پیچھے تو بڑا کچھ ہوتا رہا آگے کی بات آپ کو کیا پتا مجھے کوئی نہیں روک سکتا مجھے کوئی نہیں روک سکتا κά Euch機ی علیہنس کے لئے بھی کسی پارٹی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے election alliances ہوتے ہیں یہ گروپ بنتے ہیں کٹھے ہوکے election کرتے ہیں پی ڈی ایم بھی تو ہے نا ایک اتبات ہو سکتا ہے کل وہ election alliance ہو جائے ابھی تک تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کل election alliance ہو جائے آپ ان کو روک سکیں گی نہیں کوئی نہیں روک سکتا ان کو سمپل سی بات ہے ایلائنس بھی ہوتے ہیں کولیشن بھی ہوتا ہے لیکن پھر ذمہ داری بھی پھر کوئی قبول کر رہا ہوتا ہے پھر تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ تو حکومت ہماری نہیں ہے اس سے پوچھو اس سے پوچھو اس سے پوچھو ذمہ داری کو لیتا ہی نہیں ہے وہاں کو گھمائے رکھتے ہیں اے بابا خدا کا واسطہ ہے اے بابا خدا کا واسطہ ہے انڈیا میں مخلوط حکومتیں بنی ہیں انگلنڈ میں مخلوط حکومتیں بنی ہیں مجھے مخلوط حکومت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے میں آپ سے صرف سوال پوچھ رہی ہوں کہ مخلوط حکومت میں پھر مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے یہاں پہ ایک بندہ پھر رسپونسیبلیٹی نہیں اٹھا رہا ہوتا چیزوں کی فیصلوں کی بابا جب وہ حکومت بنے تو سوال کریے گا ابھی تو حکومت نہیں بھلی خوڑو صاحب آئی ایم ایف کی جو پہلے کس جاری ہو گئی ہے اب یہ جاری بات ہے یہ پہلے کس تو مصول ہو گئی ہے معاشی ترقی پھر کب ہوتی دکھائی دے رہی ہے آئی ایم ایف نے بھائی بات سنیں بات سنیں آئی ایم ایف نے ریاست پاکستان کو مدد کی ہے ریاست پاکستان کو مدد اس وقت کی ہے جب ادھر کے اٹکر حکومت آنے والی ہے اب یہ کے اٹکر حکومت کا بھی ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو ملی ہوئی مدد کو اڑائیں نہیں اور اس کے بعد جو حکومت آئے گی الیکشن کے بعد اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے یوٹلائز کریں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکے آئی ایم ایف نے مدد دی کیونکہ آپ نے مانگی تھی کھوڑو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے محیشت کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہوں گے محیشت کے حوالے سے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو پہلی قسط ہے وہ موصول ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ متحدہ ارب امارات سے بھی ایک ارب ڈالر آئیں اور اس نے بھی دو ارب ڈالر سٹیٹ بینک میں جمع کروا دی اور اس سے پہلے چین نے بھی مدد کی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پرائیم ایس صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں ہے اور پاکستان بہت جو سخت شرائط ہیں وہ مانا ہے اور ظاہری بہت جب سخت شرائط مانی جاتی ہیں تو عوام پر ہی ٹیکسز لگتے ہیں قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں پیٹرل مہنگا ہوتا ہے ڈیزل مہنگا ہوتا ہے اور عوام پر یہ ملوہ گرتا ہے اچھا دوسری بات ہے کہ جو ابھی پرائیم ایس صاحب نے شام قوم سے خطاب کیا انہوں نے فرمایا کہ ہم نے معیشت میں لگائی جو بارودی سرنگیں ہیں وہ صاف کی ہیں یعنی پرانی حکومت پیزاری بات ہے وہ تنقید کر رہے تھے کہ پرانی حکومت ہمارے لیے اسنا کے مسائل کھڑے کر کے چلی گئی کہ ہمیں جب حکومت ملی تو ہم چیلنجز کا سامنا کرے تھے معیشت کو لے کر اور ہم نے یہ جو سرنگیں ہیں اس کو صاف کرنے کی پوری کوشش کی اور ساتھ انہوں نے کہا کم وقت میں اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اکثر پرانی حکومت پر ملبا گراتی ہے اور وہ کہہ دیو پرانی حکومت نے ایسے فیصلے کیے جن کو ہم صدار رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا جو پرانی جو سرنگیں انہوں نے بارودی لگائی تھی ہم نے ان کو صاف کیا اور کم عرصے میں صاف کیا اب ظاہری بات ہے جو اب مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں آگے نگرا سیٹ اپ آئے گا اس کے بعد جس کی بھی حکومت آئے گی پھر وہ جو نئی حکومت ہوگی وہ بھی یقینی طور پر کہے گی کہ جو پہلے حکومت تھی انہوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور اسی طرح دو ڈھائی سال تو گزار لیے جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ پرانوں کے جو فیصلے ہیں ان کو صحیح کرنے کی ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں اور ہم دن رات محنت کر رہے ہیں انتھا کوشش کر رہے ہیں لیکن چونکہ پرانے اتنے غلط فیصلے کر کے چلے گئے جس کو صدھارنے میں ہمیں یہ آدھا ٹینئور لگ گیا پھر باقی جو عرصہ ہوتا ہے وہ الیکشن کی تیاری میں گزر جاتے ہیں اس پر بات کریں گے اب اس علیہ السلام میرے سلام موجود اب آپ کے طرف آنا چاہوں گی پہلا سوال تو مرسی کیج کرنا چاہوں گی جیسے پرامیس صاحب نے کہا کہ جو پرانی حکومت ہے برودی سرنگی لگا کر گئی تھی مجیشت میں ہم نے کام مرسے میں اس کو صاف کی ہے تو ابھی سب آپ کے لئے بھی نیا سوال نہیں ہوگا ہمیشہ یہ کہا جاتے ہیں کہ پرانے والے کر کے چلے گے اور ہم تو صاف ہی کرنے میں لگے رہ گئے دیکھیں دیر آئے درست آئے دب بلیم گیم سے نکل کے ہمیں آگے کا دیکھنا ہے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آئے ایم ایف کا پیکیج یہ پچھلے دو چار دنوں میں جو سعودی عرب اور یو ای سے جو ڈیپاؤزٹس آئے ہیں اگر یہ نہ آ رہے ہوتے تو سپٹمبر کے بعد پاکستان کے نالات میں ہوتا اور ان نالات سے ہمیں بچنا ہوگا یعنی اس وقت سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ون یا کی بجائے یا بیس سو بائس کی بجائے ہم سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹری کی طرف دیکھیں کہ فیلال ہمیں جو ریلیف مل رہا ہے اس کو ہمیں کانٹینو کیسے رکھنا ہے جو پرائم نیسٹر فرما رہے ہیں کہ جو کمیٹمنٹس ہیں پاکستان کی وہ مشکل کمیٹمنٹس ہیں اس کے لیے عوام کو کیسے تیار کرنا ہے حکومت اس میں کیسے انسولیٹ کر سکتی ہے جو لو میڈل انکم ورنر اور لو انکم ورنر سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہیں تاکہ اگلا پروگرام جو ہے وہ سیکیور کیا جا سکے مارچ چوبیس میں اور ایکانومی کو جو ایک بریدر ملا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف دیکھا جائے ٹھیک ہے اب آگے طرف ہم نے دیکھ رہے تو آگے طرف کیسے دیکھیں گے سیاست دادوگی باتیں کرتے چلے جائیں گے جیسے کہ میں نے ابھی آغاز میں بھی کہا کہ آنے والی حکومت ہوگی وہ کہے گی جی پیچھے والے کر کے چلے گے تو ہم کیسے صحیح کریں تو آگے پھر کیا امید کریں یہ نہیں سیاست دادوگی باتیں سنتے رہیں گے اس دفعہ دیکھیں ایک بڑا انیوزن ہوا کہ آئی ایم اپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو کنسلٹ کیا اور کنسلٹ کر کے اس پروگرام پہ یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے ارینڈمنٹ ہے اس پہ انہوں نے پریٹیکل آنرشپ لی تمام سیاسی جماعتوں کی اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت معلوم ہے کہ جو بھی الیکشن کے بعد حکومت بنا رہا ہوگا یا اگر یہ الائنس میں بھی مختلف جماعتوں کے کنبینیشن بھی آ جائیں تو ہر ایک کو ایک ہی سٹپ لینا ہے ایکانومی پہ اور یہ کرنا ہے کہ مجودہ اس بھی ہے جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اگلے پروگرام کی تیاری کرنی ہے تو اگر سب کے پاس سلوشن ایک ہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اس کو نہ تو پروٹی سائز کر سکتے ہیں نہ اس کے مختلف کمٹمنٹس کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی حکومت آج ہوتی کوئی بھی حکومت جو الیکشن کے بعد آئے گی سب کے لیے پلان اے پلان بی پلان سی اس وقت آئی ایم ایف ای ہے اور اس آئی ایم ایف پہ اس وقت آپ سیاست نہیں کر سکتے ہیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے پروگرام کو سکسیسپولی کمپلیٹ کیسے کرنا ہے اچھا یہ کام سوال آپ کی موجود کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہماری یہ سیاسی جماعتیں میں ہیں جو لوگوں کی مختلف رائے گی آئے میں پہ اکثر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں آئے میں پروگرام میں جانا ہے نہیں جانا ہے دیر سے جاتے ہیں پھر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس اوپشن کیا ہے ایک ہوتا ہے پلان اے پلان بی پلان بی نہیں ہو تو پلان سی آپ کے پاس ایک پلان ڈی بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جب ہمارے پاس اوپشن ہی کوئی نہیں ہے فیلحال تو اس پر ہم بحث کیوں کرتے ہیں اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ بحث انشاءاللہ کم ہوگی اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آنے والی حکومت جو بھی ہے نہیں نہیں ہمیں بحث کرنے والے بہت موجود ہیں کچھ ماہرے معیشت بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ حل نہیں ہے پھر اس کے علاوہ حل کیا ہے یہ جو وزیر ہوتے ہیں اگر ہم خزانہ کی بات کریں پوری ٹیم ہوتی ہے جو معاونین ہوتے ہیں جو آپ کے مشاورت کر رہے ہوتے ہیں مشیر ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے تو ان چیزوں پر کیوں پھر بتایا نہیں جا رہا ہوتا ان کا تو کام ہی ہوتا ہے مشورہ دینا وہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے تجربے کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں ہم وہ کر لیں تو یہ پھر کیوں نہیں بتایا جا رہا ہوتا جب آپ کی جو ٹوٹل وفاقی آمدنی ہے اس سے زیادہ آپ کو کرزہ لینا پڑتا ہے جو کہ آپ نے پچھلا کرزہ چکانا ہے اور جب آپ کو اگلے تین سالوں میں آپ کو پتا ہے کہ نبوے ارب ڈالر جو ہیں وہ ایکسٹرنل فنانسنگ کے ایرنج کرنے ہیں مانگ تانکے پورے کرنے ہیں ورنہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا تو پھر پلان اے پلان بی یعنی کوئی بھی اور آپ نے دیکھ لیا کہ دوست ممالک جو ہیں انہوں نے بھی یہی شرط لگا دی تھی کہ آپ پہلے آئے میں پروگرام میں جائے پھر ہم رول آور دے رہے ہوں گے ایون جنیوہ پلیجز جو تھی جو کہ پیورلی سہلاب کے لیے ایک ہیمنیٹیرین جو تھے وہ پروجیکٹ بیس فنانسنگ تھی وہاں سے بھی آپ کو دس سارب ڈالر سے صرف تیم سو ملین ڈالر ملے کہ جب تک آپ آئے میں پروگرام میں نہیں ہوں گے تب تک یہ فرنانسنگ جو نہیں مل پائے گی تو پھر پلان اے جو ہے پلان بی پلان سی یہ سب آئے میں فی ہے فیلحال تو آپ اس امرجنسی سے باہر نکل آئے اپنے قرضوں کی صورت ہے اچھا عابد صاحب آپ نے قرض کا ذکر کیا تو پرائم منسٹر صاحب نے آج جب قوم سے خطاب کیا شامعہ تو انہوں نے واضح کہا قرض کے حوالے سے کہ قرض کی زندگی نامنظور پرائم منسٹر نے تو اپنے عظم کا اظہار کر دیا سننے میں بھی کتنا اچھا لگ رہے کہ قرض کی زندگی نامنظور لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے اس کو اگر امپلیمنٹ کرنا ہو تو کس طرح کرنا ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہماری جو اکانومی میں نون بلیک ہول ہے ان کو فیل کیا جائے جو دو سو بارہ آپ کے لاؤس میکنگ پابلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ریلوے ہے پی آئیے ہے جو سٹیل میلز ہے ان کو یا ڈسکوز ہیں ان کو ریوائب کریں وہ کسی بھی طریقے سے کریں پرائیوٹائز کر کے کرنا ہے پابلک پرائیوٹ پارٹریشپ میں کرنا ہے اس میں لیکویڈیٹی انجیکٹ کرنی ہے اس کی ان افیشنسز کو بیٹر منیجمنٹ سے ختم کرنا ہے وہی بھی طریقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ادارے جو ہیں یہ آپ کا سال کا ساڑھے چار سو پائنٹ سو ارب روپیہ کھا جاتے ہیں پھر آپ کی جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبوشن لوسز ہیں نیپرا کے الیکٹرسٹی کے گیس کے ان کو ہمیں ریڈیوز کرنا ہے اس کے بعد وہ تمام محق میں جو کہ صوبوں کو چلے گئے ہیں اگر واقعی طرح اٹھاروی تنمیم پہ ہم منوان عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وفاق میں سو افراد پر مشتمل قابینہ رکھنا اور اڈوائزر اور معاونین رکھنا اس کے کوئی طرح نہیں بنتی وہاں پہ ہم اخراجات کم کریں جو ہمارے نون سیکٹرز ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے ریٹیلرز ہیں اس میں ریل سٹیٹ ڈیویلپرز ہیں بلڈرز ہیں اچھا آپ نے ایک ایسا سوال اٹھا دیا یہ اس سوال میں اکثر جب بھی معیشت پر بات کی تو سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کابینہ کے سائز کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں جمعرات ملتی ہیں معاونین اتنے زیادہ جب ہوتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فرق پڑتے ہیں لیکن مجھے یہی جواب ملتا ہے کہ اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا اس سے اخراجات میں اتنی کمی نہیں آئے گی دیکھیں ایک اکیلے وزیر یا اکیلی وزیر اس کی گاڑی اس کا دفتر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جب آپ پوری ایک وزارت کی بات کرتے ہیں ایک پوری ڈیویزن کی بات کرتے ہیں ایک پورے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے سیکریٹری ہوں گے جائنٹ سیکریٹریز ہوں گے اس میں ڈپٹی سیکریٹریز ہوں گے اس میں سیکشن ہوں گے پورا کا پوری جو ایک مشینری ہے اگر وہ میک میں جو ہے وہ صوبوں دے دیئے گئے تو پھر یہاں کو ان کو ختم کر دینا چاہیے تو اس سے دھر سارا فرق پڑ جائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی آبی صاحب آپ کے وقت مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا کھیتوں میں ہر یالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ دیکھئے خصوصی نشریات مشن معیشت بد کے روز ایک بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے